جیب میں ہے ڈاؤس کا سمیں ہوا اور یہ ہے یہ وکٹ ہمیشہ گین بازو کے لیے کچھ توفہ جڑ دیا اسے ایکسٹرا کور کی دشاہ میں اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھروپ ہیں کسی دھا سٹمز کے اوپر گین باز کچھ نیا کرنے کا پریاز کرنا چاہتے ہیں امپائر نے چینج آف سائٹس کا اشارہ کیا ڈائیو لگائی اور کری کمائی باؤنڈری نہیں مل پائی بہت بہترین سٹریڈ ڈرائیو کھیلا کوپی بک سٹائل میں اس نئے فیلڈنگ سیٹ اپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کچھ کیا نیا سامنے آتا ہے سویپ کیا کوئی معافی نہیں گین باز کو اور کھاتے میں ایک رنکا اور اضافہ اچھا سنگل ایک بہترین گین پر اس سے بھی بہترین ڈیفنس اس زور میں ایک اور ڈاٹ بال بالر اس سے بہت خوش ہوں گے میڈ اور آٹ فیلڈ کا سرکشہ چکر ہوگا مضبوط کیونکہ کپتان نے فیلڈ فرنٹ فوٹ پر آ گیا ہے اور بڑیا طریقے سے ڈیفنڈ کی امید نہیں تھی کہ کیچ ہو جائیں گے سٹرائکر جا رہے ہیں پاویلین کا راستہ ناپتے ہوئے اور یہ گئی وکیٹ ایک عجیب نرنے لیا ہے بیٹنگ کیپٹن نے پاری کے شروعات میں ہی ایک لور آرڈر بیٹسمن کو اوپر کھیلنے بھیجا ہے میدان پر بلے بازی ٹیم کو ملا ایک مضبوط وپکش امدہ گین بازی کوئی رن نہیں دیا آؤٹ فیلڈ بے سلائیڈ کرتے ہوئے پکڑی آہ وشورس نہیں ہے کیچ اس کو اپنا بیسک گیم کھیلنا چاہیے اور اپنی وکیٹ نہیں کبانی چاہیے گین فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیدھا واپس پھینکا بلے باز کو ٹک کر کھیلنے کے لیے موقع ہی نہیں دینا چاہتے گین باز بکٹ کے دوسری طرف ایک پل سے بھی کم سمیں میں اپنے آپ کو گول کے آگے پھینکا اور کر دکھایا کہ آپ باؤنڈری روکی ہے باس رن بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں بلکل سیدھا سلوٹ میں گین لیکن بلے باز نے بہت اچھے ڈیفینس کے ساتھ اسے کھیلا گین باز بلے باز کا ریدب توڑنا چاہتے ہیں سائیڈ چینج کے لیے جا رہے ہیں گین باز کس ڈیفینس نے بلے باز کو بیٹ کر دیا ہے پیزرز کی زوردار اپیل لیکن امپائر نے کہا ناٹ آؤ انہیں پورا یقین کی گین پیٹس پر لگی ہے اس بار کیا یہ ڈی آئر ایس کے لیے جائیں گے فیلڈنگ کپتان نے ریویو کا ڈیسیجن لیا ہے اور امپائر کا پہلے والا نرنے ماننے ہوگا اس پار بہت اچھا ڈیفینس بیٹسمن کا فیلڈرز کا پوری طرح سے ورچس وہ کچھ نہیں ملنے والا بھائی اوہ خطرناک گین تھی جانے دیا اسے گین باز کی گوڈلنگ گین پہت شاندار ڈیلیوری گین سیدھا وکٹوں کے اندر بہت اچھی ڈیلیوری اس کو بیسک گرگٹ کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلے ہو رہا ہے گین بازی میں پریورتن اس مدھیم گتی کے گین باز میں کچھ مدھیم نہیں ہے گین بلے باز کے اوپر سے اڑتی ہوئی پاؤنڈری کیور بھائی صاحب یہ آکرمنٹ سٹمپس کے لیے نہیں تھا بوس زبردست شاری رک پرہار اچھی گین کوئی رن نہیں اس بول پر یا یا غزب کی ڈائیو لگائی فیلڈر نے لیکن افسوس آج باری کنارہ اور گین چلی پاؤنڈری کیور ہوا میں سونگ کرتے ڈیلیوری بلے باز بہت مشکل میں بلے باز کو جگہ ملی آف سائٹ پر فیلڈرز کے بیچ بہت اچھی فیلڈنگ بیٹس من کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جانے دیا گین کو سرکشت روپ سے کھیل رہے ہیں سوئنگ کیا اور چوکے بھاگ گے شالی رہے بلے باز بہت اچھی گین گین باز کی لیکن انت میں بیٹس من نے شاندار طریقے سے اسے ڈیفنڈ کیا بلے باز کی گلتی فیلڈر کی خوشی چلیے واپس گین باز لے گئی اپنی فیس اور بلے باز کا خاطب نوز گزب کی فورتی اور دیس دھرو یہ ہے امدہ کشی ترکشن فیلڈرز نے روک روک کے رنوں کو روک دیا ہے اچھی گین بازی ڈیفنس کھیلنے پر مجبور کر ہی دیا گین سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں مانو کہہ رہے ہو آئیے آپ ہی کا انتظار تھا بلے باز نیراشہ بوروک واپس جاتے ہوئے گین تیم گین پر چار رن شاندار کھیل کھیلا اور پہلی باری کے کل سکور پر بلے باز کو ایک ایک رن کے لیے اچھا ہی لڈائی کرنی پڑ رہی ہے بہترین پردرشن فیلڈر زوارا کیا سمیں پر پہنچے ہیں امپائر نے کہا جی ہاں سرکشت ہے بہترین پردرشن فیلڈر کی بہت اچھی تھو سیدھا سٹمپس کے اوپر اور لگتا اب اسے روکنا سمبھم اومدہ ٹائیمنگ کیا یہ باؤنڈریز کی ہیٹ رکھ ہوگی گیند باز نے بلے باز کو باندھ کر رکھا ہوا ہے ایک رکھ شات مک شیلی یا یا ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بلکل آرام سے اس بال پر آیا کیول ایک رن بلے بازوں کی تو مانو جان ہی لے لی ہو کیا زبردست کیچ فیلڈر بہت بہت خوش ہیٹ ٹریک لینے کا موقع ہے اگر وہ اس گین پر وکٹ لے لیتے ہیں تو اس کو بیسک ٹرکٹ کھیلنا چاہیے بس اپنا نیچرل گیم کھیلیں ون 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 کیت فیلڈر کے ہاتھوں میں اور سیدھا وابس پھیکا موقع ہے تین وکٹ لے نکا چوک گئے اس بار ایک مشکل نیرنے زبردست اپیل کے باوجود ہم پایر بڑی سکرین پر دیکھنا چاہیں گے تین وکٹ انداء میکنپسین بس اومی شرکا بیوتیپل بیوتیپل دیب ازا ہیڈن گارن او گارن بلتکولی گارن بیگ وکٹ جویڈ چا ممائن اکرون بلتکولی فکٹ انداء مال اومی شرکا میکنپسین اپسلویت میکنپسین بولین بس اومی شرکا بولین بلی ہے اور ہٹ سپوٹ نیشت بھیگیا باہری کنارا اور یہ آؤٹ بولین بلس بولین بلی آتا ہوا لگتا ہے اپنی ٹیم کی اومیدوں پر کھرا ہوترے گا یہ گین تو مانو ہو گئی ادریشے زبردست ڈیلیوری بہترین پچاس رنگ کی ساجہ داری اس کمال کی جوڑی دوارا ون 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 لگتا ہے بول باؤنڈری تک جائے گی چلی گئی چار رن اس پاری کی بہترین بیٹنگ پچاس رنگ کی ساجہ داری پوری یہاں گین باز نے بلے باز کے چھکے چھوڑا دیئے ہیں اس جوڑی نے مل کر سو رنگ پورے کر دیئے ہیں کمال کے سو رنگ بلے باز اس گین کو پرک ہی نہیں پائے کیا گین تھی فیلڈر نے گین کا بہت اچھا نومان لگایا بڑیا رننگ سرکشت کریس میں واپس آئے ون 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 اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھروپ ہیں کسی اب ہوا ڈینر کا سمیں دیکھتے ہیں کھیل پھر سے شروع ہونے کے بعد دونوں ڈی میں کیا گل کھلاتی ہیں کافی جلدی کھیل دیا اور بلے کا کنارہ لگتا ہو اور گین پاؤنڈری کیوں آؤٹ دے دیا گیا امپائر دوارا بلے باز امپائر کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں لگتا ہے یقین کے لیے ریویو لیں گے جی ہاں یہ تھرڈ امپائر کے بعد نرنے جا رہا ہے موسیقی 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 کیا روکا ہے گتی اور پرتی گریہ کا بڑیا پردرشن فیلڈر دورا کلابازی والی ڈائیب لگائی ہونا تیر ایک طرح روکا گین باس کے چہرے پر مشکراہت کلیل کی بھادی بالکنی گین سیدھا وکٹو میں لگی لیکن سامنے پر پہنچ گئے کوئی رن آؤٹ می گی کوئی رن کوئی رن آؤٹ بھی کوئی رن آؤٹو کیا یہ تین باؤنڈریز ایک ساتھ لگا پائیں گے اور اسی کے ساتھ پچاس رن کی ساجداری پوری ہوئی بڑیا کھیلا کیا گھماودار سوئنگ ہے ون 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 اور لگتا آپ اسے روکنا سمبھب ہو کافی جلدی کھیل دیا اور بل لے کا کنارہ لگتا ہو اور گین پاؤنڈری کیوں بہت سندر گین سوئنگ کرتی ہوئی آئی بہت سندر گین پر چار رنگ بہت سندر گین پر چار رنگ بہت سندر گین پر چار رنگ